اید رمضان المبارک اسے میٹھی اید اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم ہر طرف میٹھا پن جسے کہتے ہیں اسے بکھیر رہے ہوتے ہیں یعنی خوشیوں کے ساتھ اور اسی لیے کہتے ہیں کہ ایسے میں ان تمام لوگوں کے ساتھ مل کر بڑا اچھا لگتا ہے کہ جو آپ کو ہمیشہ ہساتے آئے ہوں ایسے ہی ایک فیملی کے پاس میں موجود ہوں ویسے تو یہ لیجنڈ ہیں جن کی لیگیسی کومیڈی میں آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں انہی کو دیکھ کر سب فالو کر رہے ہیں یعنی جو کچھ بھی آپ ہسنا ہسانا دیکھتے ہیں یا مختلف قسم کی سوشل میڈیا پر لوگ پرانکس کھیل رہے ہوتے ہیں اس کے جس کا موجود جسے میں کہتی ہوں وہ ہے حنیف راجہ صاحب ان فوکس ہیں حنیف راجہ صاحب اور ان کی فیملی اسلام علیکم اور اید بہت مبارک ہو آپ کو وعلیکم اسلام اور آپ کو اور آپ کی ٹیم اور آپ کے چینل کو بہت ساری اید مبارک بہت شکریہ اور حنیف بھائی کے لیے میں ایک چیز کہوں گی کہ ہم نے صرف ابھی آپ کو کہا کہ یہ صرف کومیڈیر نہیں ہے بلکہ یہ ہوسٹ ہیں اداکار ہیں بہت ساری ان کی ایسی خوبیاں ہیں بلکہ یہاں آنے سے پہلے صرف ان سے جب میں بات کرتی ہوں تو پتہ نہیں کیوں حنیف بھائی یہ دیکھیں ہسنا یہ ایک فیلنگ ہے جو ایک پوزیٹیو وائبز ملتی ہیں حنیف صاحب سے اور حنیف راجہ صاحب کی فیملی آج ہمارے ساتھ ہے انہوں نے ہمیں وقت دیا اس پرمسررت موقع پر یہ پرمسررت کہنا بڑا مجھے اچھا لگتا ہے بچپر سے ہم سنتے آئے وہ سنتے آئے اتنا وہ ٹی وی پر آ رہا ہوتا تھا کہ ہی پرمسررت موقع پر فلانے صاحب ان کی جانیت سے ہی مبارک ایک گائے سوپ بھی آتا تھا جس میں گائے لات مارتی تھی فوٹبال کو اچھا اور پندرہ پندرہ سیکنڈ کی یہ ایڈ بار کرتے تھے چھوٹے 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 بڑی تیزی سے بھولا کرتے تھے بلکل بلکل سو ہمارے ساتھ ہیں انشرا حنیف راجہ صاحبہ جو کہ ان کی دختر ہیں بہت شکریہ اور ان کا تو رمضان میں کونگی بڑا دوبالہ اس لیے بھی گزرا کہ جمعت المبارک کے دن ان کا ریزلٹ آیا اور ماشاءاللہ ایم بی بی ایس آپ نے پاس کیا ہے ہمیں نہیں پتا تھا کہ ایک ایسے والد کی بیٹی جو سب کو ہسا رہی ہے وہ بڑے ایک سیریز بزنس کے اندر ہے ہم تو سمجھتے تھے پورا خاندان ہی جو ہے وہ سب کو ہسانے میں لگا ہوگا جی بالکل نہیں اصل میں ممہ کی یہ ڈریم بھی تھی کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے اور پپا کو بھی پتا تھا کہ مجھے شروع سے پسند ہے میڈیسن تو پھر انہوں نے بہت سپورٹ کیا ہے تو بس پھر ڈاکٹر بن گئے ایدھر حنیف راجہ صاحب کی میں صاحبہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ دو رولز کر رہے ہیں یہ اب ساس کا رول بھی ادا کر رہے ہیں ہاں کیونکہ مسیس کا میری 2018 میں انتقال ہو گیا تو اس کے بات ظاہر ہے میں باپ کا رول بھی کر رہا ہوں اور ماں کا رول بھی کر رہا ہوں تو سخت ساس ہے آپ میں نہیں یہ تو یہ بہو بتائیں گی نا ہماری سخت ساس کی طرح نہیں آپ نہیں نہ سخت سسر نہ سخت ساس جو مجھے لگتا ہے باقی تو یہ خود بتائیں گی ہانی امیہانی اید مبارک ہو آپ کو آپ کو بھی اید مبارک اور یہ بھی میں بتاتے چلوں کہ امیہانی بھی ان کے گھر میں ایک ڈاکٹر ہے بھائی کیونکہ انہوں نے بھی ماشاءاللہ ایم بی بی ایس کیا ہوا ہے بیٹی بھی بہو بھی دونوں کا تعلق ٹپ کے شعبے سے ہے آگے بھی یہ لوگ سپیشلائز بھی کریں گے سو ماشاءاللہ کتنا عرصہ ہو گیا شادی کو ابھی ریسنٹلی ہوئی ہے کیسا گزر رہا ہے ہستے ہساتے گزر رہا ہوں گا ماشاءاللہ بہت اچھا الحمدللہ سب کچھ اچھا ہے تو کیسے آپ نے پایا حنیف بھائی کو انکل تو بہت اچھا ہے بلکل بھی سٹرکٹ نہیں ہے جیسا احساس کہہ رہی ہے نہیں یہ حنیف بھائی کے نام سے دیکھیں نا ماشاءاللہ آپ کا نام دو اور سب مسکرائے جا رہے ہیں نہیں میری سمجھ میں آتا نہیں کہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں مطلب مرد کم ہوتے ہیں جو سوسر ہوتے ہوں گے نا وہ کم ہی ہوتے ہوں گے یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے خواتین میں پرابلم معذرت کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے ان کو لگتا ہے کہ اب یہ دوسری ایک عورت گھر میں آگئی ہے لڑکی آگئی ہے تو کہیں میرا رول کم نہ ہو جائے جیسے ایکٹرز لڑے ہوتے نا تو دنیا بھی تو ایک ایسا اسٹیج ہے نا جہاں ہم سب ایکٹ کر رہے ہیں تو وہ ساس کو لگتا ہے کہ میرا رول میری بہو نہ چین لے تو میرے ساتھ کوئی ایسی انسیکیورٹی ہے ہی نہیں اور آپ یقین کریں ویسے بھی آپ ہیپی گو لکی سے تو ہیں میرا مزاج اسی طرح کا جیسی مجھے اپنی بیٹی انشرا لگتی ہے با خدا مجھے یہ امہانی اپنی بہو نہیں مجھے اسی طرح کی بیٹی لگتی ہے اور یہ خود بھی بہت پیاری ہے ماشاءاللہ اچھے مزاج کی ہے احمد حنیف راجہ جو کے بیٹے ہیں صاحب زادے ہیں حنیف راجہ صاحب کے اب آپ نے حال ہی میں اداکاری میں بھی اپنے قدم جمانا شروع کی ہیں تو کیا اس کو سپیشلائز کریں گے ان کا نام صرف احمد راجہ ہے صرف احمد راجہ کیوں حنیف کیوں نہ لگایا ان کا انشرا حنیف راجہ اس لیے ہو گیا ہے کہ شروع میں خود ہی لکھتی تھی مطلب بڑے شوق سے اور محبت سے اب وہ جب یہ اپر کلاسز میں آنا شروع ہی تو وہاں ریجسٹرڈ ہو گیا یہ تو انہوں نے اپنا نام جو ہے احمد راجہ رکھا احمد صرف اداغاری کی طرف ہے ویسے تو آپ نے ماشاءاللہ آئی بی اے سے تعلیم حاصل کی ہے جی بالکل آئی بی اے سے گریجویٹ کی ہے اور اس کے بعد میں اپنا سٹارٹ اپس بھی چلاتا ہوں ایون مینجمنٹ اور کنسٹرکشن کا اور ایکٹنگ کا مجھے کافی پہلے سے پیشن ہے اور تھیٹر میں بہت کرتا تھا آئی بی اے میں تو بس اس کے بعد میں نے سوچا کہ اس کو پروفیشنلی بھی پرسو کرنے کا سوچتے ہیں یعنی وہ جو درماتک سوسائیٹی ہوتی ہے درماتک سوسائیٹی تھی میں اس کا مینجر بھی رہ چکا ہوں اور اس میں خود پارٹسپیٹ بھی کرتا تھا ہر سال انویل ہمارے تھیٹر جو ہے وہ ہوتا تھا تو اس میں میں اپنا ایک پلے ضرور ایٹ کرتا تھا اس میں خود ایکٹ بھی کرتا تھا اکسہ ڈائریک بھی کیا ہے اور سکرپٹس بھی لکھی ہیں سو والد سے آپ نے کوئی انسپریشنلی ویسے تو it is in your blood جسے کہتے ہیں کہ جب کوئی ایسی فیملی ہوتی ہے جس میں اتنا ٹیلنٹ ہو ان کے خون میں یہ شامل ہوتا ہے لیکن کوئی اگر آپ گائیڈنس لے رہے ہوں یا کومیڈی کی طرف آنا چاہتے ہو یا سیریس ایکٹنگ آپ نے لے نہیں سیریس ایکٹنگ کرنی ہے کومیڈی کی طرف بالکل نہیں آنا بڑا مشکل کام ہے کومیڈی ہاں کومیڈی مشکل کام ہے اور that's not my nature تو وہ پپا پہ ہی اچھا لگتا ہے پپا پہ ہی سوٹ کرتا ہے but usually یہ ہوتا ہے کہ کہ کسی چیز سے ریلیٹیڈ گائیڈنس لینی ہے یا جب تھیٹر سٹارٹ کر رہا تھا تو فریمنگ ہوتی ہے چیزوں کی پوچھنا ہوتا ہے کہ پپا مطلب اتنے سے ایریا میں ماملہ رسٹرکٹ ہو گیا ہے تو مجھے بتائیں میں اپنے ایکسپریشنز اور کس طرح کلیر کروں یا یہ سین کو اور کس طرح بہتر کروں تو وہ میں پپا سے پوچھ لے دا تھا کیونکہ اپارٹ فرم اس کومیڈی انہوں نے ایکٹنگ بھی کی ہے اور تھیٹر تو بہت زیادہ کیا ہے تو اس لیے میں پپا سے چیز پر گائیڈنس لے لیتا تھا اچھا آج جیسے کہ میں نے کہا حنیف بھائی ابتدا میں کہ ایک لیگسی ہے آپ کی جیسے کہتے ہیں نا کہ جو چلتی چلی آ رہی ہے یعنی کہ جو چیزوں آپ وہ کہتے ہیں نا been there done that یعنی جو چیزیں ہم پہلے دیکھا کرتے تھے اب اس کو بالکل جیسے کہتے ہیں نا threat by threat سب نے ایک ایک کر کے اس کے بقیوں دھیڑ کر کے اور سب نے جگہ جگہ اس کی چیزیں کرنا شروع کر دی ہیں مجھے آج بھی یاد ہے اور مجھے یقین ہے کہ ناظرین کو بھی یاد ہوگا کہ جو پرانکس آپ کرتے تھے اور حنیف بھائی جو پرانکس کرتے تھے وہ سیلیبرٹیز کے ساتھ کرتے تھے اور یہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ مطلب چیلنج ہوتا ہے کہ بھائی آپ ان کے ساتھ پرانکس کر رہے ہیں تو آپ اس کے موجد بھی ہیں آج جب آپ دیکھ رہے ہیں وہ کانٹینٹ نہیں ہے لوگوں نے کاپی تو کر لی آپ کے ان پرانکس کو لیکن وہ ایک جیسے بھانپن کہتے ہیں یا بےہودگی کہتے ہیں وہ ہمیں نظر آ رہی ہے زیادہ صحیح جو ورڈ ہے وہ بےہودگی ہے اور مجھے لوگ کہتے رہتے ہیں اچھا ایک مزے کی بات نادیا آپ کو بتاؤں کہ مجھے لوگ آ کے بتاتے ہیں یہ میرے بچے بھی بتا رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا بھی بتا رہا ہوتا ہے روز ٹھیک ہے نا پھر ٹی وی کے انٹرویوز بتا رہے ہوتے ہیں کوئی میرا نام لے رہا ہوتا ہے نہیں ان کے بہت ان کے پرانکس نیوں ہوتے تھے اور شروع انہوں نے کیا میں سنتا ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر مجھے جب یہ بتاتے ہیں نا لوگ کے فلاں نے آپ کی پرانک کی فلاں کاپی کیا اور اتنا برا کیا تو مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یار مجھے اتنا غصہ نہیں آتا جتنا میرے پیار کرنے والوں کو آتا ہے بلکل کہ بھئی ایک اچھی چیز تھی اس کو اتنا خراب کیوں کر دیا گیا آپ میرے سوشل میڈیا پہ جائیں یوٹیوب چینل پہ جائیں یا فیس بک پیج پہ جائیں وہاں پہ حنیف راجہ ٹائپ کریں دونوں چینل میرے حنیف راجہ کے نام سے ہیں اس پہ یہ سارے پرانکس ہیں جو آپ لوگوں نے پہلے دیکھیں آج تک اس کی ویورشپ اتنی ہی ہے لائیکنگ اتنی ہی ہے دیکھیں اس میں کون کون لیجنڈز ہیں جن کے ساتھ پرانک کی ہے جنید جمشید امجد سابری اللہ بھلا کرے نبیل جو بلبل آلے نبیل ہیں وہ تو لاہور سے آئے تھے ستائیس سال پہلے اور نئے نے ابھی وہ اسٹارٹ لے رہے تھے کراچی میں تو وہ نبیل کو ہم نے کسی بہانے سے بلوایا وہ اپنے کسی دوست کی گاڑی مانگ کر لائے تھے کہ یار مجھے جانا ہے ان کی اپنی بھی نہیں تھی ظاہر ہے وہ اسٹرگل کے پیریڈ میں تھے تو اس پہ نمبر بھی لاہور کا ہے لہ ایچ ٹی سمتنگ کچھ ہے اس طرح نمبر تو ہم نے اس کی گاڑی کے ٹائر غائب کر دیئے اب وہ بچارہ نبیل وہ دیکھئے کہ آپ میرے یوٹیوب چینل ہنیف راجہ پر ہیں وہ اتنا پریشان نبیل میں نے پوچھا کیا ہو گیا بعد میں جب پرینک ختم ہو گیا تو کہہ رہا یار میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں جس سے گاڑی مانگ کر لائے ہوں وہ یہ نہ سوچے کہ یار اس کو اتنی ضرورت تھی اس نے ٹائر بیچ دی ہے میری گاڑی کے تو یہ لیول رکھا پبلک کے ساتھ بھی جو میں نے پرینک کیے ان کا بھی ایک لیول رکھا کبھی ایک بات سے مجھے چیڑ ہے وہ ہے بےہودگی بےہودگی کوئی آرٹ تھوڑی ہے بےہودگی تو کوئی بھی کر سکتا ہے لوگ ریاکٹ کرتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا لکھتے ہیں جو جو لوگ مجھے کاپی کرتے ہیں اور خراب کر کے کرتے ہیں تو بس ان کو اللہ تعالی ہدایت دے اور اگر اپنی کوئی سکل ہے تو ٹھیک ہے ورنہ ایک طرح سے یہ لوٹ مار ہے چوری ہے آپ نے کر لیا کچھ دن آپ خوش رہیں گے اس کے بعد آپ کیا کریں لوٹ مار سے مجھے یاد آیا کہ لوٹ مار حنیف راجہ صاحب نے جس کا آغاز کیا تھا وہ ایک گیم شو جس میں مختلف قسم کے گیمز ٹھیک ہے اور وہ کتنا ہٹ ہوا تھا اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ اب وہ جو اس کے بعد جو گیم شوز ہوئے تو اسی میں سے میں دیکھتی ہوں کہ بہت سارے آپ کے بنائے ہوئے گیمز ہیں جو کہ اس طرح سے نظر آ رہے ہیں اچھا وہ بھی ایسا تھا نادیا کہ جو میرا کیسا تھا نا شو پرینک شو کیسا اس کے اندر ایک سیگمنٹ تھا ہلا گلا اس میں میں سی ویو پر جاتا تھا کراچی میں تارک روٹ پر ادھر ادھر اور لوگوں کو ٹاسک دیتا تھا کہ آپ کو ایک جوسر دوں گا آپ اپنی قمیز کے بٹن کاٹ لیں اور لوگ کاٹ دیا جاتے تھے وہ جب ٹی وی پر آنیر جاتا تھا لوگوں کو وہ شاکنگ لگتا تھا یار یہ اس آدمی نے کیا کیا اور اس میں سے کوئی چیز پلان نہیں ہوتی تھی پھر ایک سیب ڈوری میں لٹکا دیا اب ہمارے پر پر آپس تو ہوتے نہیں تھے بجٹ بھی نہیں ہوتا تھا ٹھیک ہے نا تو وہ یہ مجبوری تحت اس طرح کے گیم سستے والے اور کم بجٹ والے بنایا گئے تھے ڈوری میں سیب بان دیا اب اس کو آپ بغیر ہاتھ لگائے کھائیں اب وہ سارے اکھٹے کر کے میں نے لوٹ مار شو بنایا لوٹ مار شو کو دیکھ کے پھر اللہ ان کو غریقے رحمت کرے آمیر لیاقت صاحب کو پھر وہ شو میں نے ان کا دیکھا جو وہ کرتے تھے چینل پہ اور اس میں یہی گیم تھے سارے جی بالکل ٹھیک ہے میہ بی بی کو ایک ٹاکس دی دی آپ اس ڈیالوگ کو پرفارم کر کے بتائیں ٹھیک ہے نا کسی کے آنکھوں پہ پٹی بان دی کہ آپ سامنے والی کا میک اپ جو ہے بند آنکھوں سے کریں تو کچھ تک کچھ ہو جاتا ہے فنی ہو جاتا ہے ہاں بالکل صحیح بات ہے تو وہ لوٹ مار شو کی ہی ایک لیگیسی یہ چلے آ رہی ہے آج جب آپ کومیڈی دیکھتے ہیں ہوتے ہوئے اور بہت کم میں دیکھتی ہوں کہ اب کومیڈی کے شوز ہیں ابھی ریسنٹلی تو چلے آغاز ہوا ہے لیکن زیادہ تر یا تو ہم انڈیا کے شوز کو کاپی کر رہے ہیں اسی طرح کہ ہم نے پورا ایک ambience بھی create کی ہوئی ہے لیکن جو ہمارے اپنی چیزیں تھیں جو آپ نے کی آپ نے تھییٹر بھی بہت کیا اور ایک کومیڈی کا جسے کہتے ہیں نا ہماریاں لائٹ موڈ ٹاک شوز شروع کیا میں نے سب سے پہلے راجہ کے ساتھ جی آپ کو نام بھی یاد ہے ماشاءاللہ تو وہ مجھے بتایا نا کہ یہ چیزیں کم کیوں ہوتی جانی ہیں کیا ٹیلی ویژن نے یہ سمجھ دیا کہ ہم ایک بڑی سیریس قوم ہیں بلکہ ہماری قوم میں تو سب سے زیادہ اسی چیز کو یہ recreation تھی سکتا ہے نہیں ابھی ایسا لگتا ہے کہ ٹیلی ویژن کے مالکان تو سارے ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں لیکن کچھ لوگ جو وہاں پہ content دیکھ رہے ہوتے ہیں انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے جو آپ کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے نا یہ اب ذمہ داری بنتی ہے content دیکھنے والی کی کہ بھائی یہ content اس level کا ہے اس کو on air جانا چاہیے اور اس میں کیا جدت ہو سکتی ہے کیا نئی چیز ہو سکتی ہے نئی چیز ہو سکتی ہے بلکہ ٹھیک ہے نا تو جب راجہ کے ساتھ شروع کیا وہ اس سے پہلے مہین اقتر صاحب اور دوسرے لوگ جو تھے وہ سب اس طرح کرتے تھے میں نے اس میں فقرہ ڈالنا کومیڈی کا شروع کیا مزاق شروع کیا ہر بات پہ لیکن شائستہ قسم کا اب اس میں celebrity کا level کیا تھا مہدی حسن صاحب ریشمہ جی پڑوس کے ہمارے مہیش بھٹ صاحب اے نیر مرہوم اور جاویش شیخ صاحب میں کس کس کے نام لوں مجھے یاد ہی نہیں آرہا ہے ریمہ میرا سب ہی تھے سارے ہی تھے مستویٰ قرائشی ایک لمبی فیرز تھی اس میں تو آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے اب اس کو پاڈکاسٹ کا نام دے دیا ہے پاڈکاسٹ میں کیا ہوتا ہے اتنا اتنے mid closes ہوتے ہیں اس کی production اور آسان ہوتی ہے ہم تو جپ لے کے اور پہلے manual crane ہوتی تھی جس پر سے cameraman گری بھی جایا کرتے تھے مشکل شوٹ ہوتی تھی اب آسان کر دیا لیکن آپ اس کو legacy بھی کہہ سکتے ہیں لیکن میرے خیال سے یہ ایک بری سی نقل بھی ہے اپنی کوئی چیز بھی تو لے کے ہیں اپنی کوئی چیز بھی لے کرنا ہے تو میں ایک چھوٹی سی یہاں پر بریک لوں گی آپ سب کو عید بہت مبارک ہو جب بریک سے واپس آئیں گے تو حنیف راجہ صاحب سے پوچھیں گے کہ اتنا سب کچھ انہوں نے کیا ہے کیا اس کو مزید آگے لے جانے کیلئے کوئی ایک پلان ہے ان کے ذہن میں کہ کس طرح سے لوگوں کے چہروں پر مزید مسکراہتیں بکھیری جا سکیں رائٹ آفٹر دس ون مزید مسکراہتیں بکھیری جا سب کچھ ویلکم بیک ان فوکس ہے حنیف راجہ صاحب کی فیملی ہمارے ساتھ ان کی صاحبزادی صاحبزادے ان کی بہو اور حنیف راجہ صاحب جن کے ساتھ عید پر ہم بڑے مزے مزے کی باتیں کر رہے ہیں اس وقت کو یاد کر رہے ہیں کہ جس میں حنیف راجہ صاحب نے ایسے ایسی چیزیں ایسے سے پرانکس کھیلے کیسا لوٹ مار اور اس کے بعد جو اب ان کا یوٹیوب چینل ہے جس پر آپ جا کر ابھی بھی وہ سمام چیزیں دیکھ کے محضوظ ہو سکتے ہیں اور میرے خالص یہ انتہائی ضرور ہوئی بھی ہوتا ہے جیسے عید پر ہم لوگ سب ہستے ہیں ملتے ہیں وہ دل بھی آپس میں مل جاتے ہیں جو نراز ہوتے ہیں کہتے ہیں نا عید پر ان لوگوں سے بھی ملنا چاہیے جن سے آپ کی کوئی نرازگی ہو کہ کسی کے گھر چلے جائیں تو وہ نرازگی ختم ہو جاتی ہے یہ آج کل تو الٹا ہو گیا ہے آپ کسی کے گھر چلے جائیں عید والے دن تو وہ نراز ہو جاتا ہے کہ یار اچھا خواست ہو رہا تھا تم آ گئے یہ ہے وہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بتائے بخیر آ گئے بتائے بخیر آ گئے اچھا پہلے ذرا انشرا سے بات کرتے ہیں آپ لوگوں سے بلکہ میں پوچھنا چاہوں گی امیحانی آپ تو کیونکہ ایک نیو انڈکٹی ہیں لیکن احمد اور انشرا کوئی ایسا موقع آپ کو یاد ہو اپنے والد کا جو آپ کو بہت اچھا لگا ہو ان کی جو پرانکس تھی جس کو دیکھ کر کے ہوتا ہے نا کیونکہ ہم سب تو دیکھ کے بڑا خوش ہوتے تھے بلکہ سب کپی بھی کیا کرتے تھے اور سکول اور کالجز کے اندر ان پرانکس کو مجھ آج تک یاد ہے ہمارے ساتھ جو لڑکے پڑھتے تھے وہ تو بہت زیادہ کپی کرتے تھے اور آخر میں کیا کہتے تھے یہ دیکو کیمرا ہے ہاتھ ہلا دے ہاتھ ہلا دے ہاں so do you remember any of the ones that آپ کو بہت اچھی لگی ہو there is no one thing to be remembered there are a lot of things but apart from that ایک چیز ہے جو مجھے ہمیشہ مجھے بہت ساتسفائی کرتی وہ یہ ہوتی تھی کہ کوئی بھی ملتا تھا اور یہ صرف اکتے تھا کہ تمہارے فادر جو ہیں وہ لیجند ہیں اس ایج میں اب تو میں بہت بڑھا ہوگیا میری شادی ہوگی ہے but when I was a child تب سن کے کہ لیجنڈ میرے فادر کو بولا جا رہا ہے جو ورڈز ہم بولی ووڈ یا ہولی ووڈ کے سوپر سٹار کے لئے سنتے تھے تو وہ مجھے ایک فقر محسوس ہوتا تھا دوسرا سب سے اچھی چیز یہ لگتی تھی کہ لوگ یہ بولتے تھے جو لوگ آ کے بولتے تھے کہ ہم بہت دسٹریس میں تھے ہم بہت پریشان تھے تمہارے فادر کا جو شو آ رہا تھا ہم نے وہ خود دیکھا یا تب تو سوشل میڈیا نہیں ہوتا تھا اور یہ سمارٹ فونز بھی نہیں ہوتے تھے تو وہ کہہ دیتے کہ ہم نے ہسپٹل میں ٹی وی پہ لگا کہ پیشنٹ کو دکھایا اور اس سے ان کا موڈ اچھا ہو گیا وہ خوش ہو گئے تو وہ چیز بہت اچھی فیل ہوتی تھی اندر سے بہت سیٹس فیکٹری فیلنگ جو ہے بہت آتی تھی اور وہ دل سے دعائیں دے رہے ہوتے تھے تو آئی ڈونٹ تنک اس سے زیادہ آپ کو کچھ چاہیے نہیں میں یہاں پر ایک چیز اور بھی شیئر کروں جو میرے خیال سے شاید حنیف بھائی منع بھی کریں لیکن یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ میں نے حنیف بھائی کے ساتھ مختلف چینلز پہ بہت سارے شوز عید کی اوپر کیے اور میں نے ان کو جہاں بولا کہ میرے ساتھ چلیں اور ایک دفعہ ہم ایک ایسی جگہ چلے گئے تھے جہاں پہ تمام خواتین تھیں آپ کو یاد ہوگا اور وہاں پر کسی اولڈ ایج ہوم میں کہتے ہیں ایک طرح سے جن کو ان کے بچوں نے بھی چھوڑ دیا تھا یا پھر ان کے ہزمنز نے ان کو چھوڑ دیا تھا اور یہ بھی نہیں کہ کوئی جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی ہم پندرہ پندرہ دن پہلے بول رہے ہیں ایون یہاں آنے سے پہلے ایک دن ہوا ہے میں نے ایک دن پہلے ان کو ایج سے کہا کہ حنیف بھائی مجھے آپ کی فیملی کے ساتھ شو کرنا ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں آپ نہیں آسکتی ہیں اچھا ہم دیکھیں گے پھر بات کریں گے اچھا چلیں ٹھیک ہے آدھا گھنٹہ دے میں پوچھ کے بتا دوں کہ کل کس وقت ہم گھر پر ہوں گے تو آپ کے ساتھ تعلق ہی ایسا ہے آپ کو بہت اچھی ہیں آپ کا شو اچھا ہوتا ہے تو کون منا کرے گا یہ چیز بہت اچھی ہے یہ انکساری یہ چیز جو ہے جو آپ نے کہا کہ ایسے مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ اتنا بڑا جسے کہتے ہیں ہم سیلیبرٹی سٹار اور ان میں ذرا بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں ہم کہیں کہ ایک ایٹیٹیوڈ اور یہی چیز آپ کو میرے خیال سے اسی میں آپ کی سکسیس ہے نا ہنیف بھائی کہ آپ ابھی تک دیکھیں سب یاد کرتے ہیں آپ کی چیزوں کو دیکھئے ابھی تک الحمدللہ کام کر رہے ہیں میرا خیال یہ ہے پیج بتا دیں یہ آپ خود ہی کر جا کے حساب لگائیے ہم کیلکیلیٹ کریں گے نا نہیں اب آپ اندازہ لگا لیں ماشاءاللہ بیٹے کی شادی ہو گئی بہو ہے ماشاءاللہ بیٹی ایم بی بی ایس کر چکی ہے شادی جلدی ہو گئی نا نہیں ایسا بھی نہیں ہے لوگ اب یہ بھی جسٹیفائی کرنے مطلب ایک ایڈجسمنٹ کرنے لگے ہیں نہیں وہ تو میری بچپن میں بھائی کیا دو سال میں شادی ہو گئی تھی دو سال کی عمر میں نہیں نہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ اور الحمدللہ ہاں یہ ہے کہ میں نے بہت زیادہ لیٹ نہیں کی شادی جو مناسب ٹائم ہوتا ایسا نہیں ہے کہ بہت چھوٹی عمر میں کر لی یا ابھی میں بیس سال کا ہوں پچھے سال کا نہیں ایسا نہیں ہے ہم نے ایک ٹائم گزار دیا تیس سال تو کام کرتے ہو گئے ماشاءاللہ ٹھیک ہے نا تیس سال ہاں تو مطلب کام کرتے کرتے آدمی اور پتہ بھی نہیں تھا کہ ہم یہاں تک بھی آ جائیں گے کہ آپ ہمارا انٹرویو کر رہی ہوں گی ٹھیک ہے یہ تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے آپ کی فیملی میں کہ ہنیف بھائی صرف آپ کی اور بھائی بہن نہیں کوئی نہیں کسی کو کوئی شوق نہیں کسی قسم کا شوق نہیں اور وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مجھے یوں شوق تھا مجھے بچپن سے یوں لائے گیا مجھے تو آرٹس مطلب ٹی و ایکٹر بننے کا کوئی ایسا شوق ہی نہیں تھا ایکسیڈنٹل ایسا ایکسیڈنٹ بھی نہیں کہ میں رکشے سے ٹکرایا ٹی و سٹیشن میں کی دل گیا ٹھیک ہے نا ایسا نہیں ہوا لیکن میں اصل میں کمرشل آرٹسٹ جو ہوتے ہیں نا جو ڈیزائنر ہوتے ہیں میں وہ بننا چاہتا تھا میں نے کراچی سکول آف آرٹ سے بھی پڑھا ہے اور میں لائن ورک جو ہوتا ہے نا پین انڈ انک ورک جو اسکیچز بناتے ہیں ڈائجسٹ میں میں نے امران ڈائجسٹ میں نئے افاق ڈائجسٹ نئے افاق میں تو اکاد ہی چھپا ہوگا امران ڈائجسٹ میں میں نے چھے مہینے کام بھی کیا اسکیچز بنایا انڈا مین وائل میں آہستہ 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 بس وہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کس طرح کب کس طرح ہٹ ہو گیا پھر یہ جو سب کچھ ہوتا ہے نا یہ اللہ کے ارتیار میں ہوتا ہے آپ اپنی محنت اپنے طور پر کرتے ہیں میں کرنا کچھ اور چاہتا تھا الحمدللہ اللہ نے یہاں پہ زیادہ سکسس دے دی انشرا آپ بتائیے اپنے والد کی کوئی بیٹیوں کو تو ویسے بھی اپنے والد سب سے زیادہ بیسٹ لگتے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہوتا اور والد پیار بھی بیٹیوں سے بہنتہا زیادہ کرتے ہیں بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن کوئی ایک بہت اچھی چیز جو آپ کو اپنے والد کی لگتی ہو اچھا مجھے یہ چیز بہت پسند ہے کہ پپا بہت سپورٹیو ہے آپ کوئی بھی چیز کریں اگر مطلب میں اگر میڈیسن نہیں پڑھنا چاہتی تو ہی وز آلویس سپورٹیو جو اچھا لگے جو سمجھ میں ہائے وہ کرنا اور اوویسلی فائی ویرس اف میڈیسن is not easy it's a very difficult task لیکن یہ چیز میں پپا کی بہت اپریشییٹ بھی کرتی ہوں اور اوویسلی اگر میں ابھی ڈاکٹر بن گئی تو مجھے لگتا ہے کہ پیرنٹس کی سپورٹ بہت ماتر کرتی ہے تو جب میں بہت بہت دی موٹیویت ہوتی تھی ہمتھ رہی ہوتی تھی تو پپا مجھے کہتے تھے کہ اپنے سٹرگلز بتاتے تھے اور اس طرح سے موٹیویٹ کرتے تھے کہ میں کہتے تھے ٹھیک ہے I shouldn't give up I should continue doing this ماشاء اللہ you've done it الحمدللہ I have done this and that's all that I remember آپ کو بڑی خوشی ہوئی ہوگی کہ جمعت الودا کے دن آپ کو یہ خوش خبری ملی بھائی میں نماز پڑھ کے آیا نماز پڑھ کے آکے ظاہر گرمی ایک دم شروع ہو گئی ہے تو میں کمرے میں آکے لیٹا تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا میں سمجھ رہا تھا اب یہ روزوں میں یہ لوگ ذرا شام کو اٹھتے ہیں بیچ بیچ میں اٹھتے ہیں پھر سو جاتے ہیں میں نے کہا اب یہ لوگ اٹھیں گے پانچ بجے کے آس پاس ٹھیک ہے نا لیکن اگدم دروازہ کھلا یہ پپا میں پاس ہو گئی ہوں اور میرا جیسے فلموں میں نہیں ہوتا تھا بالکل ایسا ہی سن تو بہت اچھا لگا میں نے اس کو بہت پیار کیا اور میں نماز پڑھ کے جب آیا تھا تو میں خاص طور پر دعا کر کے آیا تھا وہ تو ہر محباب کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے کہ اللہ کامیابی دے تو بس اس کو ڈسکرائب نہیں کر سکتا اور یہ بھی کہ جیسے شروع میں انہوں نے بتایا کہ یہ ان کی والدہ کا خواب تھا جو انہوں نے پڑھتا ان کی والدہ کا خواب تھا اس کو بہت شوق تھا مطلب یہ کہ وہ ایم بی بی ایس کرے ٹھیک ہے نا اچھا ایک چیز اور بتا ہوں میں آپ کو یہ کسی اور سے بھی میں نے کہا تھا اور کسی شو میں ڈسکس بھی ہوا ایک انویسٹیگیشن سینس ہوتا ہے جو ڈاکٹر کے لیے بہت ضروری ہے وہ میرے اندر موجود ہے میں میت میرا اتنا برا تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا نفرت تھی مجھے میت سبھی کو ہوتی ہے ٹھیک ہے سوائے ان لوگوں کے جو جوڑ توڑ کرتے ہیں نہیں ہوتی میرا ایک دوست ہے اس کا مہت اس کا مہت اتنا اچھا تھا میں رشک کرتا تھا کیوں ہوتی یہ مہت مہت بہت اچھا تھا حیرت کی بات میرا اتنا خراب کیونکہ ان کی مدر کا بہت اچھا تھا اور مجھے مہت مجھے مہت بلکل نہیں پسند مجھے چیرتی میں روتی تھی مہت کرتے میں مجھے ٹائم دیکھتے بہت پرابلم ہوتی تھی یہ کیا ہوتا ہے تو پھر پپا نے بولا کہ مجھے یہ نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ میرے دوسرے جو سبجیکٹس تھے سائنس اور سوشل اسٹیڈیز اور یہ وہ ایکسٹر آرڈنری مارکس آتے تھے اس کے سینسز بہت تھے میرے پاس اور میں اپنی طرف سے بھی بہت سارا پٹن کرتا تھا اس کے اندر میں اجاد کرنے لگے تھے نہیں میں بہت سارا لکھ کے آتا تھا اور بہت اچھا اور اردو تو بہترین مجھے مارکس ملتے تھے جو خاص طور پر اردو کا مضمون آتا تھا تو مجھے اگر پتا ہوتا نا کہ یار مجھے میڈیکل کی طرف چلے جانا چاہیے تو شاید میں بھی ڈاکٹر بنتا اچھا لیکن وہ سینسز جس کو پتا ہو کہ یار کیا پرابلم ہے اور اس کا لنک کہاں کہاں مل رہا ہے وہ اس میں سینس تھا میں نے کہا تمہیں ضرور کرنا چاہیے اور دیکھیں آج ماشاءاللہ الحمدللہ آج ڈاکٹر بن چکی ہے چھوٹی سی بریک لیتی ہوں آپ سب کو عید بہت مبارک ہو ان فوکس ہیں عید کے اس موقع پر آج ہم بات کر رہے ہیں حنیف راجہ صاحب اور ان کی فیملی سے اور جان رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ اپنے آپ کو بھی خوش رکھتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے زندگی میں پریشانیاں بہت ہوتی ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ کسی بھی ایک چیز کی اوپر اگر خوش رہنا سیکھیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بھی شکر ادا کرنا سیکھیں اور ہر وقت پریشانیوں کو نہ سوچیں تو زندگی گزر ہی جاتی ہے چھوٹی سی بریک واپس آزر ہوں گے موسیقی موسیقی جن کے گھر ہم یہاں پر آئے ہیں آپ سب کے گھروں میں بھی عید بڑی اچھی گزر رہی ہوگی ہمیں امید ہے کہ عید کے اس موقع پر ان کی باتیں سن کے آپ کو بہت اچھا لگے گا حنیف بھائی ایک چیز جو رہ گئی پیچھے پوچھنا جو میں نے کہا تھا جیسے ایک خواب ہوتا ہے نا آپ نے ایک تو ایکسیڈنٹلی آپ آ گئے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ عزت بھی دی آج آپ کی لیگسی کو فالو کیا جا رہا ہے خاص طرح کہ لوگوں کی چہروں پر مسکراہت بکھیرنے کے لیے کچھ ہوتا ہے نا کہ میں نے ایک تو آپ کا یوٹیوب چینل ہے فیس بک ہے دونوں دونوں حنیف راجہ کے نام سے جیہاں اچھا تو اگر آپ ٹرین کرنا چاہیں لوگوں کو کیا ٹرین کیا جا سکتا ہے یا کوئی چیز آپ نے سوچی ہوئی کہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے یہ جو ویسے تو ہر اس طرح کی جو فیلڈ کی جو بھی کام ہوتے شاعری ہے اس میں آپ اسلاح کر سکتے ہیں کسی کی صحیح آپ اس کے دماغ کے اندر ٹیلنٹ نہیں ٹھوز سکتے ٹھیک ہے نا اسی طرح ان تمام سنفوں میں کومیڈی سب سے مشکل سنف ہے اس کو کوئی سکاہ ہی نہیں سکتا اس کی ٹائمنگ اس کی ٹائمنگ اس میں صرف جو ہے نا آپ یہ سیکھ نہیں سکتے یہ سمجھ سکتے ہیں جب آپ سمجھ لیں گے تو آپ سیکھ بھی لیں گے جس وقت میں انٹر ہوا تو میرے لیفٹ رائٹ دو بہت بڑے پہاڑ تھے اور آج بھی وہ اتنا بہترین کام کر گئے ہیں کیا آج بھی ان کو کوئی بیٹ نہیں کر سکا میں اپنا نام بنا رہا ہوں یا بناوں گا یا بنا چکا ہوں یا جو بھی ہے تو میں اپنے طور پر بناوں گا ایک الگ ایک حنیف راجہ ہوگا وہ دو نام تھے مہین اکتر صاحب اور عمر شریف صاحب ان کے بیچ میں جب میں آ گیا نظر آیا اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جنون کا کام ہے جنون تھا مجھے اور میں دیکھتا تھا اچھا اس طرح کرنا اب یہ آپ نے کہا کہ ایکسیڈنٹلی بلکل ایسا اتفاق یہ نہیں تھا ویٹ میرے اندر موجود تھی اسکول میں میں ڈرامے وغیرہ بھی کرتا تھا لیکن پروفیشنلی میں نہیں آنا چاہتا تھا وہ ایکسیڈنٹلی ہوا ہے لیکن آپ نے ایک پنچ لائن بھی تو انٹرڈیوز کی نا جی ایک آپ کے اندر وہ ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ آپ لیتے لیتے کرتے 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 پھر آپ اپنے آپ کو دریافت کرتے جاتے ہیں کہ یار میرے اندر یہ بھی ہے اچھا یہ بھی ہے کچھ آپ دریافت کرتے ہیں کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ آپ کے اندر تو بھائی یہ بھی ہے تو پھر اس کو امپروائز کرتے 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 پھر یہاں تک لیاتے ہیں اب دیکھیں جتنے لوگ آ رہے نا اس وقت ہو یہ گیا ہے ہر آدمی چاہتا ہے مجھے کل شہرت مل جائے پوری دنیا کی یہ بڑا مشکل کام ہے اب تو اور مشکل ہو گیا ہے کیونکہ اب تو ہر آدمی آرٹسٹ ہے جس نے اپنے فیس بک پہ ڈال دیا نا اپنی فیملی کے اس کے پچاس لوگ اس کو جاننے لگے وہ تو بنگروروں کے گھوم رہا ہوتا ہے وہ اسٹار سمجھ رہا ہوتا ہے تو اب ہر چیز تو اس طرح بھئی ٹک ٹاک کے اوپر آپ دیکھیں نا لوگ کس طرح سے سب چیزیں بنا بنا کر ڈال رہے ہیں اور فیس بک کے بھی آرٹسٹ بن گئے نا آپس پر خود ہی بن گئے صحیح صحیح وہ کوئی بندہ گیا اس نے فقیر کو پیسے دیئے تو اس نے فقیر کو کہیا میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہے سر میں آپ کے ساتھ فیس بک پہ ایڈ ہوں تو اب تو یہ ہو گیا ہے اتنی دنیا جو ہے نا وہ کلوز ہو گئی ہے صحیح اور ہر آدمی آرٹسٹ بن رہا ہے اس میں زیادہ مشکل ہے اپنی پیچھان کرانا تو جو بھی آئے گا وہ اپنے دم پر آئے گا اور اس کو محنت کرنی پڑی اور فیوچر میں کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں اپنی اس دیکھیں میں تو ابھی کری رہا ہوں ماشاءاللہ کام تو اپنا کری رہا ہوں اب میں ہو سکتا ہے عید کے بعد میں پوڈکاست آج جو اس کا نام پوڈکاست ہے یہ میں بہت کر چکا ہوں اب میں اس کو اس شیپ میں کر دوں گا ٹھیک ہے اب جب تک میں نہیں تھا میری وائیب بیمار تھی میں اس میں لگا رہا کھلا میدان تھا تو جتنے لوگ آئے انہوں نے میرے پرانک کوپی کیے دردہ در فیس بک پہ پیسے بھی کمائے نام بھی اب یہ جنریشن گیپ تھا نا جس کو جو دس سالوں میں بچے بڑے ہوئے تھے ان کو نہیں پتا تھا وہ سمجھتے اسی آدمی کا جس کا موبائل میں یہ پرانک دیکھ رہے ہیں جب ان کو اب پتا چلنا شروع ہوا تو اب اس کو گالیاں پڑتی ہیں جس نے بھی کوپی کیا ہے جنہوں نے بھی کیا تو آپ اپنا کام لائیں گے ساری زندگی زندہ رائے گا آپ کا کام بھی اور آپ بھی موسیقی بہلکم باک ان فوکس ہے ہنیف راجہ صاحب کی فیملی ہمارے ساتھ ان کی صاحبزادی صاحبزادے ان کی بہو اور ہنیف راجہ صاحب احمد آپ مجھے بتائیں آپ نے کیونکہ یو نو آپ نے سٹپڈ انٹو ایکٹنگ تو اس کو آگے سیریس اس میں لے کر چلنا چاہتے ہیں یا بزنس اور کبھی کبار آپ نے اداکاری کرنی ہے میں سیریسل کو پرسو کرنا چاہتا ہوں آگے ازا کریر بٹ ای وانٹو ایکسپلور کیونکہ ابھی صرف ایک ہی میں نے پلے میں ایکٹنگ کیا ہے سیریس کا نام تا حساس رمزان سیریس تھی اور پلے کا نام تا ماسی کی بیٹی تو ای وانٹو ایکسپلور کیا یوٹیوب پر بھی ہے اپلوڈ اور اوانیر بھی چلائے تو مجھے ابھی ایکسپلور کرنا کیونکہ یونیورسٹی میں میں ایکسپلور پر زیادہ فوکس کرتا تھا تو ناو ای وانٹو ایکسپلور کہ میں فردر اور کیا کر سکتا ہوں مجھے بہت شوق ہے چیلنجنگ رولز لینے کا مجھے شوق ہے یونیورسٹی میں ملٹیپل پرسنیلیٹی ڈیسورڈر جس میں ملٹیپل پرسنیلیٹی ڈیسورڈر کیونکہ ماں چاہتی تھی میری بیٹی پیدا ہو باپ چاہتا تھا بیٹا پیدا ہو اور بچہ خواجہ سیرا پیدا ہوا تھا تو ماں کو خوش رکھنے کے لیے ماں والے بیٹی والے میں باپ کو خوش رکھنے کے لیے بیٹے والے میں اور بعد خواجہ سیرا جو بیری کوملیکیٹڈ لیکن یہ نا یہ پہلے مجھے بتائیں کہ کیونکہ آپ کا یہ پہلا ظاہر ہے پلے تھا رمضان سیریز میں تو رمضان کی مہینے میں کیا لوگوں نے جو فیلو ایکٹرز ہیں انہوں نے اس بات کہ آپ کو ایک طرح سے جسے لیوریج ہوتی ہے نا کہ جی میں ہنیف راجہ کا بیٹا ہوں تو زرائے کوئی سپیشل ٹریٹمنٹ مل رہی ہے یا پروفیشنلی ہی ڈیل کرتے ہیں نہیں پروفیشنلی ہی ڈیل کیا پاپا کے نام ایک تو میں خود بتاتا نہیں تھا کیونکہ مجھے دیکھنا تھا میں کتنے پانی میں ہوں اور مجھے اپنے بل بوتے پہ ہی کرنا تھا بڑ کہیں سے کہیں دیکھ کے کچھ پتہ لگ جاتا تھا کہ ہنیف راجہ صاحب کا بیٹا ہے پاپا کے نام کی رسپیکٹ بہت مجھے دیکھتے تھے آپ نے دیکھا تو میں ابھی بلکہ مطلب ناکت کی نگہ سے دیکھتا ہوں میں نے دیکھا انہوں نے بہت اچھا کیا ٹیلیویزن پہ بھی میں نے دیکھا اون اے جس کے بیچ میں ایڈ بھی آ رہے ہوتے ہیں پھر جب وہ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوا وہ بھی دیکھا میں نے ماسی کی بیٹی وہ بہت اچھا وہ اسکرپ بھی بہت اچھا ہے انہوں نے اچھا کیا اور زندگی میں پہلی دفعہ کیمرہ فیس کرتے ہوئے جو ریزلٹ دیا وہ اچھا لگا آپ کو دیکھیں امیحانی آپ نے دیکھا جی میں نے بھی دیکھا تھا مجھے بہت اچھا لگا اور سب سے اچھی بات مجھے لگی تھی کہ مجھے نہیں لگا تھا کہ پہلی بار ایکٹنگ کر رہا ہے احمد اور کافی سینئر ایکٹریسز تھی اگینسٹ ان کے لیکن ان کے ساتھ بہت اچھا جیل ان ہو کے جب آن ائر ہوا تھا تو اس وقت میں اگزام ختم ہو گئے تھے تو آرام سے پھر ہم نے اپنے اپنے اپنین سیئے کہ ہمیں کیا اچھا لگا کیا نہیں اچھا لگا لیکن احمد کی اوپر ایک طرح سے یہ ایک یوں نا ایک پیئر فیملی پریشر ہوتا ہے کہ فادر وہ دیکھیں گے یوں نا از ایک کرٹیک اچھا کرنا ہوتا ہے نا جو یہ پریشر لے سکتا ہے وہی کام کر سکتا ہے اور میں کسی پسیم کی دخل انداز ہی نہیں کرتا تھا کیا کرنا ہے کیا کیا ہے کچھ نہیں زندگی میں پہلی دفعہ کیمرہ فیز کیا کچھ چیزوں کا ان کو پتہ نہیں تھا اس دن جا کے سیکھا اور جب اپریسییشن ملا تو حوصلہ بھی بہت بڑھ گیا بہتا ہے ظاہر ہے تو سلو سکرین پہ آپ دیکھنا پسند کریں گے اپنے بیٹے کا لیکن میں تو چاہتا ہوں یہ مجھ سے بھی زیادہ ہر شعبے میں ترقی کریں یہ ان کی محنت ہوگی کچھ بھی کر لیں آپ کتنا پوش کر لیں بغیر انجن کی گاڑی آپ ایک حد تک دھکا لگا کے آگے لے کے جا سکتے ہیں صحیح بات ہے بلکل صحیح جس گاڑی میں اپنا انجن موجود ہوگا آپ پوش کریں گے اور سٹارٹ ہوگے خود ہی نکل جائے گی بس یہ زندگی کا آسان سا کلیا ہے بلکل صحیح کا تھانکی سو مچ کہ آپ نے ہمیں یہاں آنے کیلئے بلکہ ہمارا وقت بھی بہت اچھا گزرا اور انشاءاللہ ہمارے ناظرین کا بڑا اچھا وقت گزرا ہوگا یہ دیکھتے ہوئے کہ کس طرح سے آپ کی فیملی بھی اسی ایک تو ٹیلنٹیڈ ہے ماشاءاللہ اور کس طرح سے آپ لے کر چل رہے ہیں اپنے کام کو بھی اور جس طرح سے ابھی بھی یوٹیوب چینل کی اوپر اور فیس بک کی اوپر حنیف راجہ کے نام سے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں وہ تمام پرانکز اور ٹیلیویشن کے لیے بھی اب دوبارہ میں شو سٹارٹ کر رہا ہوں انشاءاللہ اچھا تو جاتے جاتے ایک زرہ کوئی سٹینڈ اپ کامیڈی یا کوئی ایسی چیز جو لوگوں کو یاد رہے ہیں ایک چیز سناتا ہوں ایک مزے کی بات سنگیے جب کیسا ہم کرتے تھے تو میرے پاس اتنے سارے لیٹرز آتے تھے بلکل سچی بات بتا رہا ہوں ایک لیٹر آیا میرے پاس کہ ہنیف بھائی میں صدر کراچی میں جا رہا تھا تو مجھے اپنی جیب پہ ہاتھ محسوس ہوا کوئی جیب کترہ تھا پک پاکٹ تو اس نے اس کا والٹ نکال لیا تھا اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا جیسے ہی ہاتھ پکڑا وہ کہنا گا بھائی میں جیب کترہ نہیں ہوں وہ سامنے کیمرہ لگا ہے ہاتھ ہلا دے اور بھاگیا وہ اتنا میں بار بار پڑتا تھا وہ خط اور میں بار بار ہستا تھا بہت بہت شکریہ thank you so much for watching us آپ سب لوگ اید اسی طرح سے خوشیاں بگھیرتے مناتے رہی ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں میں خوشیاں اسی طرح سے رکھیں آپ سب کو ایک مرتبہ پھر اید بہت بہت مبارک ہو اجازت دیجے اللہ حافظ